اللہو 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 امام علی بلتے ہیں کہ شراب کے ایک ڈراب پھر بھی بہت کلیر کر رہا ہے ایک ڈراب ایک خطرہ بھی آپ شراب نہیں بھی سکتے ہیں حرام ہے تو راوی نے کہا مولا اس کو ایکسپلین کریں کیسے غفلت کا نشاہ شراب کے نشے سے زیادہ کیسے ہیں تو امام علی کہتے ہیں کہ غور سے سننا امام علی کہتے ہیں کہ شراب کا نشاہ جب کوئی ڈرنگ کرتا ہے تو وہ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے میں نارمل ہو جاتا ہے شراب پینے والا دس پندرہ گھنٹے میں نشاہ ٹوٹتا انسان نارمل ہو جاتا ہے یہ نہیں رہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے نشاہ رہتا ایک دفعہ پیو لیکن پینا نہیں don't tell me کہ مولانا نے کہا پیو no 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 حرام ہے ایک خطرہ بھی حرام ہے باہ باہ میں کلیر کر رہا یوت کو جب کوئی پیتا ہے تو دس بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے میں انسان نارمل ہوتا علی کہتے کہ چند گھنٹوں میں وہ نارمل ہو جائے گا لیکن غفلت کا نشاہ اس وقت تک نہیں توڑتا جب تک تمہاری پیڑ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی غفلت کیا ہے میں بڑا نیک میں بڑا عبادت گزار میں سب سے اچھا میں بڑی نیکی کرنے والا میں امام بھرگاؤں میں ڈونیشن دینے والا یہ کب توڑتا جب تمہاری پیڑ جا کے زمین سے لگتی اس وقت احساس ہوتا کہ میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں ساری چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گے اس وقت کہ جتنی تم نے نیکی کی اور جتنا گناہ کیا سب تمہارے سامنے اس وقت میرا مولا کا جملہ عبید بلگرامی کا جملہ نہیں میرا مولا کہتا کہ انسان اپنی زبان کو اپنے ڈاکتوں سے کاٹ کے کہتا ہے اللہ ایک موقع دے دے اور تو اس وقت فرشتے کہتے کہ اللہ نے تجھے ساٹھ ستر اسی برس کی زندگی دی کچھ نہیں کیا آج زندگی کی بھیق مانگ رہا وہ لمحے سے ڈرو اتنا بڑا ہے یہ غفلت جب تک غفلت نہیں ہٹے گی ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر سمجھو حکم کیا ہے مومن اس کو کہتے علی والا اس کو کہتے کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے سامنے والے کو نیک سمجھے کتنا ڈیفکلٹ ہے کتنا مشکل ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھوں سامنے والے کیوں ریزن پوچھا وجہ پوچھی کہ میں اپنے آپ کو گناہگار کیوں تو امام کہتے کہ تمہارے گناہ تم کو معلوم ہے سامنے والے کے نہیں معلوم ہے نہیں میرے گناہ مجھے معلوم ہے اس لئے کہ میں اپنے آپ then you say اس لئے کہا رات میں سونے سے پہلے رات میں سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کے سو کیا پروردگا جو کچھ میں نے کیا ہے تو اسے معاف کر دیں اس کے بعد بھی فیال ہے تو نہیں کہ تم جواب دے سکو گے اور بہترین جو مومن کی پہچان بتائی گئی ہے صفات جو بتائی گئی اس میں یہ کہا کہ چوبیس گھنٹے جب تم اپنے لئے معافی مانگ رہے نا پہلے تم دوسروں کو معاف کرو جو بہت مشکل ہے یہ بولو اللہ سے کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا جس کا حق میری گدن کے اوپر کبھی نہیں بولوں گا میں اس سے ناراض اس سے ناراض اس سے ناراض اس سے ناراض میں کبھی بولوں گا کبھی نہیں بولوں گا تو بہترین اس لئے کہ جب تم دوسروں کو معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا جب تم پوری زندگی بلتے جاؤ I'm sorry I'm sorry لیکن میں اکرام ہوں میں دوسروں کو معافی نہیں کروں وہ ایک ٹاپک ہے پوری صلح رحم کی وہ انشاءاللہ کل پر دو دن کے بعد آئے گی کہ what is صلح رحم کے جس کی وجہ سے اگر کوئی خطے رحم کرتا ہے نا وہ کبھی فیالیٹنی کا جواب نہیں دے سکتا یہ ساری qualities کو اپنے پاس لانا ہے